اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ یہ مباحث نظر آتے ہیں یہ گفتگو نظر آتی ہے کچھ لوگ دنیا کو بہت ملون قرار دیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو دین کا حصہ ہی نہیں جانتے وہ سمجھتے نہیں میں نے بہت سے علماء سے ایک جملہ سنا اور اکثر سنا کہ یہ دنیا مردار ہے اور اس کے چانے والے کتے ہیں یہ جملہ مجھے یاد ہے میری سمجھ میں نہیں آتا تھا ایک بیچینی بھی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے اب سمجھنا کیا ہے یہ دنیا کس نے بنائی ہے اس کا خالق کون ہے اس کا مالک کون ہے حدیثِ قصی ہے کہ پروردگارِ عالم کہتا ہے کہ زمانے کو برا مت کہو زمانہ میں خود ہوں اب اللہ کی بات دیکھئے آپ پروردگارِ عالم فرماتا ہے کہ میں نے چھے دن میں چھے یوم میں سامانِ دنیا کو مکمل کیا اور ساتھویں دن عرش کو بلند ہوا تو کس نے سامانِ دنیا بنایا تو یہ سامانِ دنیا بری چیز ہے خالق تو مالک ہے اس کا اور اللہ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی باطل نہیں بنایا میں نے کچھ بھی باطل نہیں پیدا کیا باطل نہیں بنایا ہر چیز کی پیدائش میں حکمت پوشیدہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تو پروردگارِ عالم نے تو کچھ بھی غلط نہیں پیدا کیا کہ خود فرمارا ہے کہ چھے دن میں میں نے سامانِ دنیا کو مکمل کیا اور ساتھویں دن عرش کو بلند ہوا اور پھر آپ دیکھیں کہ رب العزت نہیں فرمارا میں جانتا ہوں تمہیں پسند ہیں نشان زدہ جانور گھوڑے بغیرہ مویشی پھل باغات کھیتیاں پوتے بیٹے مستورات خواتین زوج مگر دوسری جگہ یہ بھی فرماتا ہے میں جانتا ہوں اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں اگر تم انہی میں پھنس کے رہ جاؤ گے اور انہی کے ہو کے رہ جاؤ گے تو یہاں تک کہ تم قبروں میں جا اترو گے اور مجھے بھول جاؤ گے تو کس کے لئے بنائے اس نے باغات جن کو وہ کہہ رہا ہے کہ باغات تمہیں پسند ہیں کھیتیاں تمہیں پسند ہیں میواجات تمہیں پسند ہیں نشان لگے ہوئے جانور تمہیں پسند ہیں بیٹے پوتے تمہیں پسند ہیں اللہ کب کہتا ہے انہیں نا پسند کرو اللہ نے تو کہیں نہیں فرمایا کہ تم ان کو نا پسند کرو یہ اسباب دنیا نہیں ہے تو اور کیا ہے کھیت کیا ہے کھلیان کیا ہے باغات کیا ہیں نیواجات کیا ہیں جانور کیا ہیں یہ تمہاری ساری چیزیں کیا تمہاری حیثیت نہیں ہیں تو اللہ نے ان کو نا پسند کیا اللہ نے نا پسند تو نہیں کیا دنیا کی کسی تیز کو اور کیا خود پروردگار نے ایک دعا آپ کو تعلیم نہیں فرمائی رَبَّنَا آتَيَنَا فِي الدُّنِيَا حَسْنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسْنَةً وَقَنَا عَذَابُ الْنَعَبُ کہ پہلے یہ فرمایا کہ دعا یہ کر رہے ہیں کہ میری دنیا کو بہتر کر دے اور اگلا جملہ ہے کہ میری آقبت کو بہتر کر دے تو اللہ آپ سے دنیا کی بہتری کی دعا کروا رہا ہے تو اگر اللہ دنیا کو اتنا برا سمجھتا تو آپ سے یہ دعا کیوں کروا تھا اور کیا ابراہیم خلیل اللہ نے دعا نہیں مانگی اس شہر کو گھوڑوں سے میووں سے برکت دینا یہ کیا چیزیں ہیں اور کیا اللہ اپنا وعدہ وہ پورا نہیں کر رہا اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر کے ساتھ جو پروردگارِ عالم نے کیا کیا آج مکہ میں اور مدینہ میں اور پورے عرب میں وہ تمام میوہ جات اور تمام نعمتیں کیا وافر مجسر نہیں ہیں کیا یہ سامانِ دنیا نہیں ہے کس کا سامان ہے کبھی غور کیا اس پہ کیا آپ کو ہاتھ پیر نہیں دیئے آپ کو علم نہیں دیا آپ کو جڑی بوٹیوں کا علاج کا علم نہیں سکھایا فلکیات کا علم نہیں سکھایا چیزیں تخلیق کرنے کا علم اللہ نے نہیں سکھایا آج انسان جو ہے کیا اس کی زندگی وہیں کھڑی ہے جہاں ایک کبوتر پیدا ہوتا ہے یا ایک کڑیا پیدا ہوتی ہے یا ایک کووہ پیدا ہوتا ہے وہ ویسا کا ویسا ہی کام کر رہا ہے جیسے صدیوں پہلے کرتا تھا آپ نے کتنا ارتقا کیا کل ہم کھوہوں میں رہتے تھے پہاڑوں میں رہتے تھے غاروں میں رہتے تھے آج کیسے گھر بناتے ہیں کبھی ہماری سواری کے لیے اللہ نے چوپائے بنائے تھے آج ہم کیسی کیسی سوارییں ایجاد کر کے اس پہ سفر کرتے ہیں کیسی موڈیفکیشن ہم نے کر لی ہے یہ دنیا کی حسن کے لیے یہ ٹیلنٹ آپ کو کس نے دیا ہے آپ ایک چھوٹی تھی بات سوچیں کہ اگر یہ پولٹری کی انڈسٹری نہ آتی اور انڈا اس طرح نہ بنتا اور مرگی اس طرح نہ بنتی تو کیا بکرہ آجائب گھر میں بھی نظر آتا آجائب گھر میں بھی نہ ہوتا تو اس کائنات کی بیوٹیفکیشن کے لیے اس کی آسائشوں کے لیے پروردگار عالم نے آپ کو علوم سے نوازا آپ کو اہلیتوں سے نوازا کہ اس دنیا کو خوبصورت بناو اس کائنات کو میری نعمت سمجھتے ہوئے پراپرلی استعمال کرو اس کو برا مت سمجھو آسائشیں آپ کے لیے آپ کو سکھائیں ہیں اللہ نے تربیت دیئے ایجاد کرنے کے ہنر دیئے ہیں اور تمام جتنی بھی کائنات میں اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں ان کو آپ کا غلام بنا دیا کہ آپ اپنی اقل و شعور کے ساتھ ان کو پوری طرح استعمال کرسکیں اگر یہ آپ کو نہ دیتا تو کائنات میں جو ڈویلمنٹ ہو رہی ہیں جو اتنی افضائش ہو رہی ہے یہ ممکن تھی اگر اللہ کو دنیا اتنی ناپسند تھی تو آپ کو یہ ٹیلنٹ کیوں گرانٹ کیا اس نے اور آپ سوچیں کہ آپ کے باپ آدم اللہ نے ان کو مقرر کیا خلیفت الارض رکھا جنت میں کبھی غور تو کرو کہ جنت میں کیوں رکھا بھیجنا ہے جب زمین پہ تھا تو اللہ کہیں اور زمین جیسے حالات پیدا کر کے وہاں رکھ دیتا جنت میں کیوں رکھا آدم علیہ السلام کو صرف اس لیے کہ ان کو سمجھانے کے لیے سکھانے کے لیے بتانے کے لیے کہ جس جگہ تم رہ رہے ہو جہاں تم نے جانا ہے اس کو اس کی نظیر بنا دینا ہے یہ مثال ہے تمہارے لیے جس دنیا میں تم نے جانا ہے اس دنیا کو تم نے اس کی نظیر بنا دینا ہے اسلام اٹسیلف اور آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے پیغمبر مابوس ہوئے ان تک دین کی بنیاد بنیادی طور پر معاشرے کی درستگی اور فلائی معاشرے کی بنیاد ٹھیری ہے اسلام بھی فلائی معاشرے کی بنیادی طور پر ترویج کرتا ہے اسی اصولوں کو بیان کرتا ہے بنیاد جو ہے وہ معاشرے کی فلا میں ہے آپ کی وہ انٹرنیشنل پکار جو آپ ازان کی شکل میں دیتے ہیں کیا دو دفعہ حیال الفلا نہیں پکارتے تو وہ کہاں کی فلا ہے جہاں رہ رہے ہو جہاں بس رہے ہو جہاں کھا رہے ہو جہاں انجائے کر رہے ہو جہاں زندگی کے سفر میں لگے ہوئے ہو اس کے لیے پکار رہے ہو کہ آؤ مل کے انسانیت کی فلا کریں آؤ مل کے اپنے معاشرے کو فلا ہی بنا دیں آؤ مل کے اپنے مبلکت کو فلا ہی بنا دیں تو یہ سب کچھ تو یہی ہیں کیا دنیا میں نہیں ہے یہ سب کچھ دنیا سے باہر ہے تو کس چیز کو سوارنے کا نام ہے دی اس جگہ کو جس میں آپ رہ رہیں اور اللہ نے ہر چیز آپ کو عطا کی ہے کہ تاکہ آپ پراپرلی رہیں پراپرلی چیزوں کا استعمال کریں یہ چیز سے آپ کو روکا ہے وہ دوسری مخلوق کا استحصال ہے صرف انسانوں کا نہیں ہر مخلوق کے استحصال سے روکا ہے صرف انسانوں کا استحصال نہیں ہے دیگر مخلوقات کا بھی استحصال نہیں کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے سونت سونت کر رکھنے والے کہ جو سونت سونت کے رکھنے ہیں اس سے افضائش نہیں ہوتی معاشقی معاشی ترقی کے لیے جو سب سے سنیر یہ حصول ہے وہ ہے سرکولیشن کوئی بھی جو انرجی ہے سرمایہ ہے وہ سرکولیشن میں رہے تاکہ انسانی معاشرہ اس سے میکسیمم بینیفٹ اٹھائے فائدہ اٹھائے تو یہ کس چیز کی بہتری ہے اس کی سرکولیشن سے کیا آقبت سمر جاتی ہے اس میں آقبت کا عنوان الگ ہے اس کا بیان الگ ہے مگر اولیت دنیا کو دی گئی ہے دعا آپ کو یہ سکھائے گی کہ یا اللہ میری دنیا کو بہتر کر اور میری اقبہ کو بہتر کر آپ دیکھیں چھوٹی سی مثال پروردگارِ عالم نے آدم علیہ السلام کا پتلہ پہلے بنایا ظاہر کو پہلے ترتیب دیا اور پھر روپوں کی تو جب تک ہمارا ظاہر بہتر نہیں ہوگا ہماری دنیا بہتر نہیں ہوگی اقبہ بھی بہتر نہیں ہوگی جب اللہ یہاں راضی ہے تو اللہ ایک ہے پھر وہ وہاں بھی راضی ہے تو یہ دنیا کو برا سمجھ لینا اخلاقی طور پر دینی طور پر درست نہیں